بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے دیکھا کہ 657 رن بنانے کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے آل آؤٹ ہو گئی دوسری طرح اگر بات کریں بڑی زبدیز بالنگ کا مظاہرہ کیا گو کے کل کیوں ہم نے دیکھا تھا کہ 506 رن سکور کر لیے تھے 75 آورز کے اندر اور ایک مبسرین اور ہمارے خود اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو مبسرین اور خاص کے انیلسٹ ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ تقریباً سات آٹھ سو رن جو ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم اس وکٹ پر کرتی دکھائی دے گی لیکن پا 557 رن پر انگلینڈ کی پوری ٹیم کو آرڈ کر دیا اس کے بعد ہے پھر پاکستانی بیٹرز کی باری آیا اور پاکستانی بیٹرز کے دونوں اپنار امام الحق اور عبداللہ شفیق نے بڑی شاندار بھلے بازی کا اب تک مظاہرہ کیا اور 181 رن پاکستان نے اسکور کر لیے ہیں بغیر وکٹ کے نقصان پر اس سارے سلطحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی اسپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب ان کے سات ساتھ موجود ہیں اسپورٹس انیلسٹ ہے مزر آباس آوان صاحب اس کے ساتھ اگر بات کریں ہم سب سے پہلے جعفر صاحب سے جعفر بھئی ہے کل آپ کہہ رہے تھے کہ اس وکٹ پر جو ہے بہت رن بننے اور وہی کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جہاں انگلینڈ نے بیٹنگ کی وہاں پاکستانی بیٹرز نے بڑی زبادرز ایننگ کا آغاز کیا ہے نو ڈاؤٹ بلکل نہلے پہ دیلہ ہو رہا ہے آپ دیکھنا ہے کہ کتنی اچھی بیٹنگ کی ہمارے اوپنرز نے اور اگر ہم آسٹریلیا کے خلاف بھی انہی دونوں نے جو ہیں نا وہ بڑی اچھی ایننگز کا آغاز کیا تھا اور بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی آسٹریلیا کے خلاف تو ان کو آئیڈیا تھا کہ پنڈی ٹیسٹ میں کیسے کھلنا ہے اور کس طرح کی وکٹ ہے اور کس طرح کی کھلنا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھی ایننگز کا آغاز کیا ہے پاکستان میں اور گو کہ ہمارے بولرز اتنے زیادہ افنسیف ثابت نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ اوورز بہت زیادہ کروائیں یہاں پہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا چونکہ جس وکٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپن نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ملکل ڈیڈ وکٹ ہے صرف رنز ہی رنز بنے جا رہے ہیں بولرز کے لیے قیامت خیز بنی ہوئی ہے یہ وکٹ تو پھر آپ نے کرنا کیا تھا آپ نے کون سے حربے استعمال کرنے تھے یہ کپتان کو دیکھنا چاہیے تھے میرے خیال میں تھوڑا سے ہم نے بولرز کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا صحیح جگہ پہ یوز نہیں کیا آغاز سلمان کو صرف پانچ اوور دیے گئے آپ نے سعود شکیل سے بھی بولننگ کروائے لیکن وہ بھی شہود شکیل کی بات کر رہے ہیں تو کل ہم نے دیکھا شہود شکیل کے ایک آورز کے اندر ہے چوبیس رن بنے اور تمام بانڈریز ماری اس کے آورز میں جو ایک شاید ریکارڈ بھی ہے ٹیسٹ کرکٹ کا دیکھیں رنس تو بنتے ہیں آپ دیکھیں نا جس طریقے سے وہ کھیل رہے تھے برینڈم مانکولم کے آنے کے بعد جو ہے نا ان کی کرکٹ میں کتنا بڑا فرق پڑھا ہے سارے جو ہے نا وہ اگریسیف ہو گئے ہیں ایسا نہیں لگ رہا تھے کہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ونڈے میچ کھیلا جا رہا ہے اور بڑا اچھا مطلب ہمیں تو ایک اچھا لگ رہا تھے جس طرح جو ہے نا وہ بیٹنگ کر رہے تھے لیکن برا اس لیے لگ ر رہا تھے کہ ہمارے بولرز پیٹ رہے تھے تو یہ بات تھی کہ ہم نے وہاں پہ کیا چیز کرنی تھی کیا ایسا ہم نے کرنا تھا آپ ہاریس روف جنہوں نے پورے دن جو ہے نا تیرہ آور کروائے آج آپ کو آدھا دن وہ بھی لینے آپ تو تقریباً یہ ہے کہ آپ کے نوے آور اور بیانوے سو آور تک جو ہے نا آپ نے جو ہے نا صرف تیرہ آور کروائیں اس میں باقی آور اگر آپ نے زاہد محمود نے کروائے ہیں جس کے تقریباً 32-33 آور انہوں نے کروائے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ سکور بھی انہوں نے دیا ہے تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے بلکل ریکارڈ ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے آپ کے ریکارڈز کے حالے کیونکہ اس ٹیس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جعفر صاحب بہت سے ریکارڈز اب دو دن کے اندر بنتے دکھائی دیا مزید تین دن باقی اس ٹیس میچ کے اندر تو دیکھتے ہیں مزید کتنے ریکارڈز بنتے ہیں مزید رہوان صاحب جس طرح بھی جعفر صاحب بات کر رہے تھے بولرز کے حوالے سے ڈیڈ مزید بولر جو ہے اسے وکٹ پر پاکستان کی جانب سے کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں تو جب ڈیڈ وکٹے ہی بنانی تھی تو پلس میں محمد نواز کو جو ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں آج کل جو ٹیسٹ میچ جو ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے جو آسٹریلیا خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ کے ساتھ ہم نے سیریز کھیل رہے ہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بہت ڈیفینسیف رکھا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی پچ ایسی بنا دی کہ جس کے اوپر جانب بال جانب سیم اور سوئنگ اور کسی طریقے سے باؤنسی وکٹ ہو جائے تو کہیں جانب ہماری پوری ٹیم کہیں اڑی نہیں جائے تو اس کو انہوں نے بالکل دیفینسیف رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اپنی ٹیم کو دراصل ہر ملک کا جانب ایک ہوتا ہے کہ آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطابق جانب وکٹ بنائیں تو انہوں نے یہی گوشش کی ہے کہ اپنے مطابق وکٹ بنائی ہے اور ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ والوں نے آکے خود اپنے مطابق وکٹ بنا دی ہے اور انہوں نے اپنے مطابق بنا کے دیکھیں کس طریقی سے انہوں نے کھیلا انہوں نے تو ونڈے بنا کے کھیل دیا دیکھیں آپ کسی بھی ٹیسٹ میچ کو دیکھ کریں کہ جو ہم نے دوسری ٹیموں کے خلاف کھیلا ہے ڈائی رنز کے ایوریج سے کھیل دیا تین رنز کے ایوریج سے کھیل دیا ابھی ہم نے ساڑھے تین رنز کے ایوریج سے کھیل دیا یہ ہمارے اندر خوف ہے خوف ہمارے اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے دیکھیں ہماری جو جتنے تینگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کرکٹ بولٹ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ پاکستان اگر جس طریقے سے کرکٹ کھیلے ہیں اگر ان کو وکٹ اچھی مل جائے یا کچھ مل جائے تو وہ پاکستانی ٹیم کو اڑا کے رکھ دیں گے اور ٹیسٹ میچ سے کیا کہ 3-0 سے بھی جیت کے چلے جائیں گے جس طریقے کی وہ ٹیم کھیل لی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ سترہ سال اٹھارہ سال کے بعد ایک ٹیم آئی ہے جنا بہت سارے زیادہ تر لڑکے زیادہ تر کیا پوری ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جنہوں نے پاکستان کا دورہی نہیں کیا لیکن ان کے جو پلیئرز ہیں وہ تو پی اے سل میں بہت سی کرکٹ کھیل کر گئے ہیں پاکستان کو تو انہوں نے وہی پی اے سل سمجھ کے کھیل آئے پاکستان کہ تکواہ سے بولنگ نہیں ہے آپ کے پاس ہے یہ تو ایک شاہین فریدی نے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا تھا آپ کی جائے جیسے وہ جانے انفٹ ہوا اب آپ کے راز جیسے افشاہ ہونا شروع ہو گئے ہم جائے شروع سے یہ والی بات کرتے ہیں آرہے پہلے تو ہم لوگ میڈر آرڈر پر بات کرتے تھے کہ میڈر آرڈر ہمارے پاس نہیں ہے اب تو ہم ساتھ ساتھ بولنگ پر بھی سٹارٹ ہو گئے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بولر کہا ہے اب آپ کے پاس یہ آپ اس بات سے امدار کریں کہ آپ نے تین تین فاس بولر جائے آپ نے ڈیبیو کروا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو پہلے بولر تھے جیسے آمیر تھا یہ بغیرہ سے ان کو آپ نے ضائع کیا ہے پھر اسکارڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریزر پلیئرز کے طور پر شانواز دانی ٹریول کرتے نظر آئے محمد ہستین ٹریول کرتے نظر آئے لیکن شاید ان کی جگہ محمد علی کے جگہ ان دو بولر اس میں سے کسی ایک بولر اس کو اگر چانس دیا جاتا تو وہ زیادہ بیس نہیں ہوتا ہے محمد علی کو دو پرفارمس پر ڈومنسٹک کے ٹیم میں شامل کر لیا ہے ہمیں تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ دانی کو وہ ٹیسٹ کور میں انہوں نے شامل کر کے ٹیسٹ میچ کھلایا نہیں اس کی جگہ حارس راہو کو کھلا دیا ہے دیکھیں حارس راہو ٹی ٹونٹی کا پلیئر ہے اور اس کے پاس نہیں ہے سوئنگ اور اس کے پاس فٹنس لیول اتنا نہیں ہے جن پلیئروں کا پاس نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی اس میچ میں یہ دکھائی دیا ہے کہ پاکستان کے جو فاس بولر ہیں انہوں نے دل سے ٹیسٹ میچ کھیلا ہی نہیں ان کو زبردستی کھیلایا گیا ہے ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کھیلنا ہی نہیں چاہے ٹیسٹ میچ تو بارال جو بھی اس وقت پاکستان کرکٹ کی پوزیشن اس وقت بہت ہی بتر ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا یہ ساری چیزیں جو ہے اس دن رمیز راجہ صاحب نے ایک بڑا گراؤنڈ کے اندر انٹرویو دیا تھا اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے اس نے یہ بولا کہ ہمیں انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے بعد ہمیں پاس چلے گیا ہے ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں مطلب کہ اس رمیز راجہ صاحب کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی آپ چیئرمین ہیں آپ کو پتہ ہے چیئرمین رمیز راجہ کے حوالے سے جعور صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جاور دب کل رمیز راجہ سے کسی صاحب نے سوال پوچھا وکٹ کے حوالے سے تو رمیز راجہ غصے میں آتے دکھائی دے رہے ہیں وکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے اس پر نہیں آج انہوں نے باقاعدہ بریف کیا کہ دیکھیں بھائی وکٹ کس طرح ہوتی ہے صاحب کو بتایا کہ بھائی وکٹ پہ جو اگر گھاس ہوتی ہے تو یوں ہوتا ہے اگر ڈرائی وکٹ ہوتی تو یوں ہوتا ہے پوری ایک تفصیلات انہوں نے آج پریس بوکس میں صافیوں کو بتائی تو میرے خیال میں پچ کے اوپر کیونکہ لاسٹ جو آپ کا آسٹریلیا کے خلاف ٹیس میچ تھا اس کے خلاف جو ہی نا جو وکٹ تیار کی گئی تھی اس کے حوالے سے بڑی جو ہی نا آئی سی سی نے بھی اس پر ایکشن لیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ایک ڈی پوائنٹ ہے آئی سی سی کا ٹیسٹ چیمپینشپ کا اس کا ایک پوائنٹ بھی جو ہے نا ہم نے لوس کیا ہے صرف اور صرف وکٹ کی وجہ سے تو وکٹ پہ تو باتیں ہوں گی اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک نئی وکٹ بنائی گئی ہے اس پر میچ کھیلا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ نئی وکٹ بنی ہے تو اس میں وہ باؤنس نظر نہیں آ رہا کیونکہ اگر آپ اینڈرسن کو دیکھیں ان کی رفتار بھی جو ہے نا 130 132 سے اوپر نہیں جاری اگر آپ حاری سراؤف کو دیکھیں یا محمد علی کو دیکھیں جو اور آپ کے نسیم شاہ کو دیکھیں تو ان کی رفتار بھی 130-135 سے اوپر نہیں گئی ہے آج پورے میچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کی وکٹ تھی تو صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ وکٹ میں جو ہے نا وہ ٹھیرا ہو ہے جاور صاحب تو تین فاس بولن کھلانے کی کیا وجہ آتی ہے دیکھیں اگر فاس بولن کھلانا بھی تھا تو اسکارڈ میں محمد عباس جیسا پلیئر ہو ہونا چاہیے تھا آپ دیکھیں کہ عباس ٹیسٹ کھیلتا رہا ہے اور اس کا تجربہ زیادہ ہے اس کا ہر چیز کا ایکسپرینس تھا اور ایسی وکٹوں پہ شاید وہ زیادہ کار مدلت ہے بہت زیادہ افنسف ثابت ہوتا ہے بھائی میرے آپ کسی بھی ڈیڈ وکٹ پہ کھلا دیں کسی بھی جگہ کھلا دیں وہ ایسے بولر ہیں جو کہ ردھم میں آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں نو ڈاؤٹ اب آپ نے جو ہے نا نسیم شاہ نے بھی لاسٹ ج جو تین ٹیسٹ کھیلتا ہے اس میں بڑی اچھے کارکردگی دکھائی ہے لیکن اب آپ دیکھ لیں ہاری سروہ اگر انجرڈ ہو گئے تو اس کے متبادل کون ہوگا آپ کیا کریں گا آپ فس گئے نا ابا تو مقصد یہ ہے کہ اب آپ اسپینرز پر ریلائے کر رہے ہیں اب آپ جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں حانکہ وہ پائے کہ اسپینرز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس جو وکٹ ٹیکر ہوں جنہوں ہم کہہ سکے ہیں زائد محمود کو آپ نے چانس دیا اور پھر زائد محمود نے ایک ریکارڈ بنا دیا جس طرح انہوں نے رن دیا ہے وکٹیں ضرور چار حاصل کی دیکھیں زائد محمود ابھی ان کا پہلا ٹیسٹ ہے اب یہ میچور نہیں ہے اب ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے لیکن اب جس کنڈیشن میں انہوں نے بالنگ کرائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک کنڈیشن تھی اس وکٹ پہ اور بلکل ٹرننگ نہیں تھی بلکل کوچ نہیں تھا بلکل فلیٹ تھی اس پہ اگر آپ نے چار وکٹیں لے لیا ہیں تو میرے خیال میں بہتری نا کیونکہ رنس تو سبھی کو پڑھیں کوئی ایک کو نہیں پڑھے اگر دو سو دھائی سو کے قریب اس کو رنس پڑھ گئے ہیں تو میرے خیال میں باقی بولرز کو بھی آپ اندازہ لگائیں کہ چھے سو سے پلس جو سکور کیا انگلینڈ نے ایسے نہیں کر لیا اور اب جب پاکستان کی باری آئی ہیں انہوں نے بیچ میں ہے نا وہ ایک سو ون ایٹی ون سکور کر لیا ہے آپ کے امام الحق اور عبداللہ شفیق جس طرح کھیل لیں تھے تین رن پلس کے ای چھے سو سنتاون رن انہوں نے اسکور بورٹ پر سجائے ہوئے ہمارے بیٹر سے جس رفتہ سے اگر کھیلیں کیونکہ کل کا دن اگر پورا کھیل جاتے ہیں تو ایک اچھا اسکور ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں ہماری سوچ ہی وہی ہے کہ جس طریقے سے ہم کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج کی بات نہیں ہے ہم تو کھیلتے ہوئے اسی انداز سے آ رہے ہیں جس انداز سے ہم کھیلتے ہیں آج بھی وہی انداز ہیں ہم اپنے انداز میں کھیل رہے ہیں جو ہم نے پورا دن کھیلنا تک کھیل لیا تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح کپتان نے کہہ دیا کہ ہمارا اسٹائل وہی ہے آپ کے کوچ نے کہہ دیا کہ ہمارا اسٹائل وہی ہے ہم اسی اسٹائل سے کھیلیں گے اب وہ لوگ اگریسیو آ رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم پورے اگریسیو آئی ہے تو وہ تو اپنے انداز میں کھیل رہی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے آج کا دن گزار لیا ہے اور کوئی ویکٹ ہم نے لوز نہیں کیے تو میرے خیال میں کل جو ہے نامیں اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ چار سو چھتر رنز ابھی خ خسارے میں ہیں ہم لوگ تو اس تک پہنچنے کے لیے ابھی ہم نے دو دن اور لگانے اگر اس سپیڈ میں ہم چلتے رہے ایک اچھوے کے چال میں اگر ہم چلتے رہنا تو دو دن مزید لگیں گے ہمیں لیکن مزید لگانے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس خسارے کو نکال دے اور ٹیس میچ برابر کر دے مظر صاحب جیسے ہی لگتا ہے کہ اگر ہم خسارے کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے یہ خسارے کے قریب قریب تک ہم پہنچ گئے تو یہ ٹیس میچ ڈ مزید لگتا ہے جیسے بھینی سے کھل رہے ہیں وہ بھی اسی حصب سے کھیل رہے ہیں کہ ہم ٹیم کے اندر رہے لیں دو رنز کی ایویرج حسام لگتا ہے یا تین رنز کی ایویرج حسام لگتا ہے کہ ہم ایک سپیچ نکال خسام لگتا ہے جس طریقے سیلیکٹر ہوں کہ وہ سیڈ رچ رہے ہیں پیچ بنا کے کرکر بورڈ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں پیچ بنا کے اس طریقے سے پلیئر بھی بھی سیف کر رہے ہیں سب سے بڑے ہم لوگ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے ہم نے وہی اسی طریقے سے کھیلنا ہے جس طریقے سے آج سے بیچ سال پہلے پچیس سال پہلے کرکٹ ورگ کرتی تھی اسی سٹائل سے کھیلنا ہے ہم آج طرف سے دنیا جانا کچھ بھی کھیل لیں اب آپ جس بات سے اندازہ کر لیں کہ جب آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر آپ سوچیں کہ کیا کوچ کیا کم تھے انگلینڈ کی اپروچ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کون سے ڈونڈ کے لے کر آئے کس طریقے کا جنب پلیئر لے کر آئے اتنا اگریسیو پلیئر کوچ لے کر آئے کہ اس نے جہاں وہ ٹیسٹ میچ کو جہاں اسے چینج کر دیا بندے ترس پہلے آج کے موڈرن کے کرکٹ ہو گئی ہے جس طرح تین سے چار دن کے اندر ٹیسٹ میچ اس کے اندر بھی اب فیصلے ہوتے دکھائی دینا ہے انگلینڈ نے آٹھ ٹیسٹ میچ کھیلے اس میں سے ایک ہارا ہے ساتھ جیتے اس کا مطلب ہے آٹھ کے آٹھ میچ اس نے اس کو ریزلٹ ملا ہے پاکستان کے اندر وہ آئے وہ یہاں پہ جہاں صرف اسے ریکارڈ بنیں گے اس کے علاوہ کوئی کرکٹ نہیں ہونے والی یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ بورٹ سے پاکستان کرکٹ بورٹ کا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ آ جائیں آپ اپنی مرضی سے کرکٹ کھیلیں آپ اپنی مرضی سے جینا ریکارڈ بنائیں یہ والے سلسلے یہاں پہ جینا ہماری بدقسمتی صاحب یہاں پہ سب سے بڑی یہ دیکھیں دنیا کی کرٹی میں جو ہے کیسے آگے نکل رہی ہیں ہم لوگ کرکٹ سے پیچھے آ رہے دیکھیں اگر آپ سسٹم لے کر آئے تھے چار سال پہلے آپ نے ایک سسٹم لے کر آئے کہ بھائی ہم یہ سسٹم لے کر آ رہے ہیں اور اس سسٹم کے تیم ہم پاکستان کرکٹ کو بہت آگے لے کر چل جائے گے اس وقت آپ رویز راجہ اور جتنے بھی کرکٹ بورٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت وہ دیکھ لیں کہ کیا ہماری کرکٹ آگے گئی ہے یا پیچھے گئی ہے آپ اس بات سے اندازہ کر رہے ہیں گراس روڈ لیول پہ آپ کو پاس بولر نہیں ہے پہلے آپ یہ ہمارے پاس جتنے بھی بولر آیا کرتے تھے یہ تو نیچرل بولر ہوتے تھے اس وقت ہمیں سب سے بڑا جو ہے سب سے بڑا جو جو کچھ غلطی ہیں ہم نے کیوں اس غلطیوں کا خمیازہ ابھی ہمیں ہمارے پر ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس پلیئر نہیں ہیں آپ کے پاس پلیئر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جائے نا یہ والے بولر نہیں ہوتے کم از کم آپ کے پاس اچھے بولر آتے ہیں آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ آپ نے جو ہے دومیسٹک کرکٹ میں جو ہے وہ کلپ کرکٹ بند کر دی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کر دی جب آپ ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بند کریں گے اور گراسرو لیول پہ آپ جو ہے کلپ کرکٹ کو بند کریں گے تو آپ یہ بتائیں کہ نیا پلیئر کہاں سے آئے گا آپ کے پاس دیکھیں کرکٹ تو اور اچھا پلیئر اسی وقت آتا ہے جب وہ اپنا یہ سمجھتا ہے کہ میرا جنہیں چولا اور میرا جنہیں گھر کا کچن جنہیں چل رہا ہے تو وہ فری ہینڈ ہو گیا اور فری مائنڈ ہو گیا کہ کھیلے گا جب اس کے پاس اس چیز کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے جنہیں کرکٹ کھیلے گا اور کرکٹ کھیلے گا اور کیسے جنہیں وہ پاکستان ٹیم میں آئے گا ہمائے کو سب سے پہلے جیسے دیکھیں ربیز آیا صاحب نے کل جو ہے بات بڑی اچھی کی انگلینڈ کی ٹور کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہمائی کرکٹ کان کھڑی ہے ہمارا سٹرکچر کان کھڑا ہوئے میرے خیال میں اب ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سیریز ختم ہونے کے بعد وہ فیصلے کو کرے میں تو سمجھ دا ہوں کہ ان کو ابھی سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو غلط بیانی کی اور غلط طریقے کے مشورے دیئے کہ ہمارے پاس اتنے پلیئر آگے ان کے پاس پلیئر کہاں نظر آئے بلکہ پلیئر کے حالے سے مزید ہے جعور صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جعور صاحب ہے ٹیس کرکٹ میں اگر ہم دیکھے تو پاکستان کے پاس پلیئر سے جس طرح مظر بھائی کہہ رہے ہیں کہ پلیئر کم آتے دکھائی دے رہے ہیں ڈومیسٹک سطح پر اگر جو لڑکا پرفارم بھی کر رہا وہ بھی ٹیم کا حصہ نہیں بنتا ایک سے دو پلیئر نظروں میں ضرور ہوتے ہیں سیلیکٹرز کے اگر انہوں نے پرفارم کر دیا تو وہ ٹیم کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے تو کب اب سیلیکٹرز بھی دومنسٹک کرکٹ پتہ وجہوں دیتے نظر آئیں گے دیکھیں میرے خیال میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جو ہے نا انصافیاں ہو رہی ہیں پلیئرز کے ساتھ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ پلیئرز نہیں ہیں پاکستان میں بولرز بھی ہیں بیٹسمن بھی ہیں وکٹ کیپرز بھی ہیں سپینرز بھی ہیں لا تعداد ہیں لیکن کیا ہے سیلیکٹرز کی نظر وہاں نہیں جا رہی ہے اس جگہ تک نہیں جا رہی ہے اب جب تک ہمارے ملک میں یہ پرچی سسٹم ختم نہیں ہوگا تو ہم اسی طریقے سے جو ہے نا شفل کرتے پریں گے اب سیلیکٹرز کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی دومنسٹک میں کسی میچ میں ان کو کہیں سیلیکشن یا کسی کو جانچ پر تال کرتے ہوئے ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ میچ چل رہا ہوتا ہے اور آپ کے جو ہے نا وہ جس جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے انہی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیلیکٹرز کی کوئی ٹیم بھی تو نہیں ہے نا ایک بندہ آپ سیلیکٹر ایک بندے کو منتخب کر دیا ہے اس نے جو ہے نا وہ پریس باکس میں آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنے سیلیکشن بتا دیتے ہیں لیپ ٹاپ سیلیکٹر انہیں کہا جاتا ہے یقینا جس طرح جعفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جس طرح جعفر صاحب سے کہ سیلیکٹرز سے ٹیم کو سیلیکٹ کرنے کے لیے جو مختلف سیلیکٹرز نامزد کی جاتے ہیں ریجنس کے وہ بھی گراؤنڈ تک نظر نہیں آتے اب تھوڑی سی بات کرنا ہے ڈیسیبل کرکٹ کے حوالے سے تو کرانچی کے اندر آٹھویں ڈیسیبل کرکٹ چیمپینشپ کا انقاط کل سے کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے نیشنل اسٹیڈیم کرانچی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے آئیے ہم آپ کو وہ پریس کانفرنس لکھاتے ہیں آٹھویں فیزیکل ڈیسیبل کرکٹ چیمپینشپ تین دسمبر سے ملک کے چھے شہروں میں شروع ہوگی ایونٹ میں پاکستان بھر سے سولہ شہروں کی ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں پہلے مرائل کے میچز نوک آرڈ بنیاد پر کرانچی میں کھیلے جائیں گے پی ڈی سی اے کے جنرل سیکٹری اور ٹورنمنٹ ڈائریکٹر امیر الدین انساری کا کہنا تھا کہ آٹھویں نیشنل ڈیسیبل ٹی ٹینٹی چیمپینشپ میں انٹرنیشنل کومیٹی آف دی ریڈ کروس اور شاہد آفریدی فانڈیشن کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ووٹ کا بھی برپور تعبون حاصل ہے جس کے لیے ہم ان اداروں کے شکر گزار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان فیزیکل ڈیسیبل ایٹی کرکٹ سریز آئندہ سال پاکستان بھی ہوگی شہزادہ مہین وینس ٹی وی کرانچی پیکیج آپ نے دیکھا اب اس پہ تھوڑی سی بات جعفر حسین سے کر لیتے ہیں جعفر بھائی کل سے آٹھویں ڈیسیبل نیشنل چیمپینشپ کا انعقاد ہے دیکھیں بڑے اچھے ڈیسیبل کرکٹ جب سے پاکستان میں شروع ہوئی ہے میرے خیال میں بانی ہیں ڈیسیبل کرکٹ کے پاکستان اور تقریباً دوہزار چار کے بعد سے ڈیسیبل کرکٹ گاہی با گاہی ٹورنیمنٹس بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی طرف سے اچھا پرفارم کیا میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک ریچرڈ ہے ہمارے جو ہائیسٹ سکورر ہیں بہت اچھے ہیں حالانکہ ان کے پاؤں میں تھوڑے سی ڈیسیبل ہیں لیکن بہت اچھا ان کے جہاں پرفارمس ہے اس کے علاوہ انگلینڈ سے بڑے اچھے انہوں نے سیریس کھیلی ہے انہوں نے ورلڈ کپ کھیلائے تو بڑے اچھی مطلب گروہ ہے پی سی بی کا بھی ساتھ ہے پریس کانفرنس میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں انگلینڈ کے حوالے سے بھی ہوئے انگلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے پاکستان کا دورہ کری گئے ڈیسیبل کی ٹیم بھی دیکھیں بلکل یہ بھی باتیں ہوئی ہیں انڈیا جانے کی بھی بات ہوئی انڈیا والوں کو بلانے کی بھی بات ہوئی تو بڑے ایک صحیح راستے پہ جا رہی ہے ڈیسیبل کرکٹ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایونٹس نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے سال میں جب ڈیسیبل ڈے آتا ہے اس ٹائم یہ جاکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہم ٹورنمنٹ کروانے چاہ رہے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ ٹورنمنٹ ڈائریکٹر ہے جو ہے وہ بھی رونہ روتے دکھائی دیئے سپانسرشپ کا دیکھیں امیری الدین جو ہے نا کافی عرصے سے سیکیرٹری ہیں کوئی دیکھنے مسئلہ صرف پتہ کیا آ رہا ہے آپ کو یہ ایک ہی دو چار بندے جو ہے نا وہ اجارہ داری بنا کر بیٹھ گئے جنہوں نے سٹارٹ کی تھی وہ چلے گئے پیچھے اب جو اجارہ داری جب کسی جگہ پہ بن جاتی ہے نا پھر اس کی گروت رک جاتی ہے تو مسئلہ صرف یہی آ رہا ہے جب آگے بڑھانے والا کون ہے جب آپ اپنی سیٹ کو بچائیں گے اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہیں گے تو کام کہاں سے کریں گے پھر آپ تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ میرے خیال میں جو ہے نا فیر لوگ ہوتے تھے میرے خیال میں آج ڈیسائبر کرکٹ بہت زیادہ پاکستان بہت زیادہ اوپر کی طرف جاتی ہے مزید اب دوبارہ ٹیس میچ میں واپس آتے ہیں عبداللہ شفیق امام الحق نے جس طرح انہیں کا آغاز کیا ہے کیسا دیکھتے ہیں ان کو کہاں تک ہے اگر یہ دونے بیٹر سے اوپننگ شراکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان جو ہے چھ سو سنتاون رنگ کا جو ٹارگیٹ ہے جو خسارہ ہے وہ بھی کم کر لیں اب اس سے اوور پلس رنگ کر کر انگرینڈ کو مشکلات میں ڈال دیں دیکھیں اس وقت دینا پاکستان نے جس طرح سے آغاز کیا وہ تو آغاز بہت اچھا کیا دونوں اوپنروں نے جو انہوں نے آغاز دینا تھا وہ بالکل دیا ہے بے شک رنگ ریٹ ہمارا 3.5 ہے جبکہ انگرینڈ کا رنگ ریٹ ہے وہ 6.5 ہے تو اس وقت یہ کوئی اوورز کا تو میچ ہو نہیں رہا کہ آپ نے 6.5 سے کر کے آپ نے میچ جیت رہا ہے یہاں پر دراصل پاکستان کی ایک جو اپنا انہوں نے جو دائرہ بنائیا ہے دائرہ سے باہر نہیں نکلنا ہے دائرہ سے باہر نہیں نکلنا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے رنگ کرنے ہیں رنگ ریٹ کو کرکٹ سے کوئی اس کا ٹیسٹ میچ سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تک جو دونوں بیٹسمنوں نے کھیلا ہے وہ انہوں نے بیترین کھیلا ہے اور اس طرقے کی پچ میں بھی اگر رنگ رہے ہیں تو پھر جینا تو بات ہو نہیں ہوتی مگر سب سے بڑھ بات ہے کہ آپ کو جینا جب آپ اپنے گراؤن میں اور اپنے موز میں کھیلتے ہیں ہوم گراؤن میں کھیلتے ہیں تو آپ کو جینا ایسی پچیز بنانی چاہیے جس پہ آپ جینا ریزلٹ حاصل کریں دوسری ٹیموں کا آپ اپنے مطابق پچ بنائیں اپنے دیکھیں سٹرنگ دیکھیں اور اس کے مطابق بنا کریں مگر مسئلہ یہ کہ یہاں پر سٹرنگ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم اپنی پچیں گرین پچز بنا دیں یا باولنگ کو سپورٹ کرتے ہیں بنا دیں اگر باولنگ کو سپورٹ کرتے ہو بنا دیں آپ کے پاس باولنگ رائن ایسی نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم بہت جلدی دوسری ٹیم کو اڑا دیں ہاں اگر آپ نے باولنگ بنا دی تو انگلینڈ کی ٹیم آپ کو اڑا دے گی اس کے پاس دیکھیں اس کے پاس جو جس طرح کے باولر اور بیٹس میں ہیں مکمل ٹیم ہے مکمل ٹیم ہے اگر ہم بات کرے تو وہ ونڈے کرکٹ نہیں کرتے ٹی 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 کرکٹ نہیں کرتے لیکن پوری توجہ جو ہے ٹیسٹ کرکٹ پر انہوں نے مرکے دیکھیں یہ ایک علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں دہیں گے اس کو اس کی سٹرنگ کا پتہ ہے کہ میرے نظر میں کتنا بچ گیا ہوں اور اس کے ایک بورڈ کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر اس کو ہم صرف ٹیسٹ میں کھلائیں گے تو ہمارے پاس پیچھے لوٹ ہے ہمارے پاس دوسرے بولر ہے جو ہم اس کو ٹی ٹونٹی میں اور ونڈے میں استعمال کریں گے اس کو ہم صرف ٹیسٹ میں مگر اگر ہمارے ہاں جیسے آمیر اور واب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے اندر کتنا کتنا امار دے گیا ہے تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ ہم ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتے ہم چھوٹی کرکٹ پر توجہ دیں گے تاکہ ہم زیادہ پاکستان کو سرف کر سکے تو پاکستان کے سلیکٹر اور جو وہاں پر کرتا دھرتا بیٹھے تھے ان کو انہوں نے الٹا لے لیا ان کو بولا ہے بھائی آپ ٹیسٹ میچ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹ میچ میں بولر نہیں ہے آپ کے پاس پلئر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو پر دباؤ ڈالنے ہی کوشش کی کہ بھائی آپ کو ٹیسٹ میچ کھیلنا پڑے گا تو ٹیسٹ میچ اگر آپ ٹیسٹ میچ ہی کھیلوں گے ہم آپ کو ٹی ٹوٹی اور ونڈے بھی نہیں کھلائیں گے اس بات کا آپ علمی رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ جہے اپنے پلئروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں دیکھیں جو کچھ میری اندر ہے جہاں پر پاکستان کرکٹ بورٹ جونئر لیگ انڈر نائنٹین جو ہے ٹی ٹوٹی کرائے گی اور جس طرح آپ کہہ رہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کیلئے ہمارے پاس لڑکے نہیں نکل رہے تو یہ تو پریشانی ہے ہمیشہ اب لاہب مزید آتی جائے گی اسی پروگرام میں کافی عرصہ پہلے جب یہاں پہ ہم لوڈی بیٹ کر رہے تھے تو کچھ یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی بہت بڑا احسن قدم ہے اور پاکستان کی کرکٹ بہت آگے بڑھے مگر اس ٹائم پہ میں نے مخالفت کی تھی اور اس وقت بھی اور آج بھی میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آپ کو بیس بولوں کا بولر نہیں بنانا بیس بولوں کا نہ بولر بنانا ہے دیکھیں آپ نے اربوں روپے ضائع کیے میں سمجھتا ہوں ٹی ٹونٹی کے جنب آپ نے جونئر لیگ کروا کہ آپ نے کیا حاصل کر دیا اس سے اگر یہی کام آپ اگر جہے وہ ونڈے کروا لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے بیٹس میں اور بہت سارے بولر آجاتے آپ کے پاس ٹیمپرامنٹ والے پلیر آجاتے آپ نے جو ہے اس وقت پاکستان کی جو فضا کا محول کر دیا آپ نے اس کو ٹی ٹونٹی کی کرکٹ کے لیے ہی ہم جو ہے جس طریق سے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم جو ہے اس وقت ٹی ٹونٹی کی مائر ہے اسی طریقے سے آپ کا مائر ہے میں وہی بات کرنا وہ تو مائر ہیں وہ تو جمال ہم نہ ہم نے جو ہے دوسروں کو دیکھ کے ہم نے اسٹریلیا کا سسٹم اڈوب کر کے ہم اس سے بھی گئے ہم نے جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کو اڈوب کر کے ہم نے اپنی کرکٹ وہ بھی برباد کر دی نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہی در کے رہے ہمیں وہی سسٹم جو دیکھیں آپ اپنے ملک کے اٹموسفیر کے مطابق آپ اپنے لوگوں کے مطابق آپ اپنا نظام بناتے ہیں نہ کہ دوسروں لوگوں کا وہاں کی ایڈیوکیشن لیول اسٹریلیا کیا ہے وہاں کے لوگ کتنے ہیں کیا سسٹم ہے کیا آپ کو وہاں انوائرمنٹ ہے کیا وہاں پر فیسلیٹیز ہیں کیا وہی فیسلیٹیز کیا پاکستان کے موجود ہیں نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی کام کرتے جتنا آپ کر رہے تھے آپ نے جو ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جہے وہ دومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کرتے آپ دیپارٹمنٹل کرکٹ دومیسٹک کرکٹ پہ کیسے فوکس کرتے ایک جانب آپ جونئر انڈر نائنٹین لیگ کرا رہے تھے اسی طرح آپ کا سب سے بڑا قائد آدم ٹروفی کا میلچ سجا ہوا تھا یہی تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ آپ جس کرکٹ سے ہم نے پاکستان ٹیم کے اندر لڑکے لے رہے ہیں وہ کسی سے بھی پوچھ لیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹورنمیٹ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور کسی سے بچے سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا رہے گا جونئر لیگ ہو رہا ہے جونئر لیگ کے لڑکوں کو جہے وہ پاکستان کے لوگ پہچاننا شروع کر دیا اور جو ٹروفی کھیل رہے ہیں ان لڑکوں کو کسی نے پہچانا کوئی پہچانی نہیں نظر نہیں آتے اس میں مزید بھی بات کر لیتے ہیں جعفر حسین سے جعفر صاحب کیا کہیں گے جس طرح مزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جونئر لیگ میں ہر بچہ اگر دیکھتا ہے ٹی وی پہ میچز آ رہے تھے تو اس پہ دیکھ کر ہر بچہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے ساتھ بیگنا بڑے زبادست پرفارمنس دکھائی ہے اس میچ کے اندر لیکن اگر بات کر لیں میر حمزہ کی کیتہ ازم ٹروفی میں بڑے زبادست بالنگ کرتے ہیں لیکن کوئی میر حمزہ کو نہیں جان رہا لیکن ساتھ بیگ کو ضرور جانتا نظر آ رہا اس کا ریزن ہے دیکھیں جہاں پہ پیسہ انوالف ہو جاتا ہے وہاں پہ پبلیسٹی انوالف ہو جاتی ہے اور جہاں پہ پبلیسٹی ہوگی وہاں فرنچائزز آئیں گے فرنچائزز میں جائیں گے تو پھر مشہور کھلاڑی آئیں گے جب مشہور کھلاڑی آئیں گے تو وہ لیگ اٹھ جائے گی آپ کی لیگ اٹھانے کے لیے اس کے کامیابی کے ہمیں فائدہ ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا مستقبل کے لیے لیکن اب جو لیگ ہو چکی ہے اس پر ہم کیا بات کر رہے ہیں لیکن جو برباد ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اب جو ڈومیسٹک ٹرکٹ برباد ہو رہی ہے اس کو کون بچائے گا دیکھیں عمران خان نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ بھائی ڈپارٹمنٹ بند کر دو تین دن میں ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے تھے ہمارے پرائیم منسٹر شہباز شریف نے کہا اور اب تو تقریبا دوسرا مہینہ چل رہا ہے ابھی تک ڈپارٹمنٹ نہیں کھول رہے تو مقصد یہ ہے کہ بند کرنا آسان ہے کسی کو دوبارہ سے کھولنا دوبارہ سے اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اس مشکلات میں ہیں جس طرح کھلاری مشکلات میں اس طرح تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگ مشکلات میں ہیں کس طرح اٹھانا ہے کس طرح پلیئرز کو نکالنا ہے کس طرح آگے بڑھانا ہے یہ ہمارا پورا سلسلہ رک چکا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ سلسلہ رکے ہوئے ہمیں تین سال ہو گئے ہیں کسی بھی کھیل میں ہم کوئی بھی کھیل اٹھا لیں ہر چیز میں ہماری گروت رک چکی ہے ہماری ہر چیز میں گروت رک چکی ہے تو ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ میں عمران خان کی مثال دے رہے تھے پرائیم منسٹر شہباز شریف کی مثال دے رہے تھے تو تھوڑی سے بات ہے کرکٹ کے اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے ٹیسٹ میچ سے قبل انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کوچ میک کولم نے یہی کہا کہ ہم شائقین سے چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم کے طرف رک کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں انجوائے کریں اس میچ کو تو جس طرح بھی دو دن گزر گئے ہیں تماشائیوں کے ایک بڑی تعداد ہمیں اسٹیڈیم میں نظر آتی بھی نظر نہیں ہے بلکل ابھی اگر آپ نے آج کا میچ دیکھا ہو تو آج کے میچ میں تین بجے کے بعد جسٹیڈیم فل ہو چکا تھا برینڈم میک کولم نے بلکل صحیح کہا تھا انہوں نے کھیلی ہے پوری کرکٹ کل کا دن کھیلا ہے تماشائیوں کے لیے جو کہ کھیلا جاتا ہے فاسٹ کرکٹ کھیلی ہے ہمارے پاکستانیوں نے آج ان کو بور کر دیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اگر ہم بھی اسی اپروچ پر چلیں تو ہمارے بھی شائقین جو ہیں وہ اٹھ اٹھ کے گھروں سے نکل کے اسٹیڈیم کو رخ کریں اور میچ کو دیکھیں میچ کے دوران بین سٹوک جو انگلینڈ ٹیم کے کپتان ہیں وہ چالیس میں عور کے بعد آئیں بولنگ کرنے کے لیے اور انہوں نے ٹوٹل دو یا تین عور کیے ہیں تو آپ کا کپتان جو ہے وہ اینڈ میں آرہا ہے وہ بھی اس ٹیم بولنگ کرنے آرہا ہے جب وہ سمجھ رہے کہ اب میرے فلانا بولر جو ہے اس کو چینج کرنا چاہیے کسی بولر پر دباؤ انہوں نے ڈالا ہی نہیں ہے انہوں نے چھ سے چار سے پانچ بولرز استعمال کیا اور سب کو ڈیفرنس لیول پر کیا تو وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے کپتان نے جو یوٹلائز کیا ہمارے بولرز کو وہ ایک دم سے کر دیا آج اب تسی کرائے جا بولنگ کرائے جا وہ کیے جا رہے کیے جا رہے وکٹ نہیں لے رہے کینگ کیے جا رہے کیے جا رہے بھائی مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا چینج تو کرو آپ بیٹسمن کو دیکھو کہاں وہ پھس رہا ہے آپ بولر کو بلا لیتے ہیں مجھ کرائے جاؤ کرائے جاؤ کرائے جاؤ رنز بنے جا رہے بنے جا رہے بنے جا رہے آج وہ جنرل ساڑھے چھے سو سے اوپر سکور ہو گیا ہے تو بھائی مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے کپتانوں سے سیکھیں دوسروں کی اپروچ سے سیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے پھلکل کپتانی کی بات ہو رہی ہے تو سوالیہ نشان ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں باور آزم پہ تو نظر رہی ہے آج ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بھی جیس طرح بالنگ سے انہوں نے کروائی تو اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اٹھتا دکھائی دے گا کپتانی پر دیکھیں کپتان جو ہوتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے کرکٹ کو انجوائے کرتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے خود تو اس کے پرفارمنس آلہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کپتان بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں اب اس نے امتحان لینا ہوتا ہے اپنے پلیئر سے کس کو کس طریقے سے جو ہنا عزمانہ ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کپتانی میں تھوڑا سا فال نظر آ رہا ہے اس کو جو ہنا بہتر کرنے کے ضرور تھے حالانکہ ٹیسٹ میچ میں آپ کو باہر سے بڑے اچھے مشورے مل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو مشورے جب مل رہے ہوتے ہیں اس میں پھس چکے ہوتے ہیں بلکل پھس چکے کپتانی کے حوالے سے مزید بات کر لیں مذہر بھائی جس طرح کپتانی ہمارے پاس ہے دیکھیں تو لازٹ پائن سرپراز احمد کیا کرتے تھے بڑی زبودست کپتانی کرتے تھے پیچھے سے بیک اپ بھی کرتے ہوئے نظر آتے تھے بولرز کو اور اگر بولرز کوئی گندی بول کر لے یا کوئی مشورہ دینا ہوتا ہے تو وہ دور تر جا کر بولرز کو لمبے سپیل کرنے والے بولرز کو جا کر وہاں پر سمجھاتے بھی تھے لیکن یہ بابر آزم کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی دیکھیں کیپٹن جو ہے وہ بغائدہ طور پر بنائی جاتے ہیں گروم کی جاتے ہیں کیپٹن کے ساتھ رکھے فائس کیپٹن رکھا جاتا ہے وائس کیپٹن کو گروم کی جاتا ہے دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تھنگ ڈنگ بیٹھا ہوئے جب پاکستان کرکر بورڈ والے جتنے بھی بورڈ والے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے پہلے صحیح ایک چیز دیکھیں جو ہے نا جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بھی پولیسیز آتی ہیں وہ شورٹ ٹم میں آتی ہیں اگر آپ آگے ہیں تو آپ نے اپنی پولیسیز بنانی ہے میں آگیا ہوں تو میں نے اپنی بنانی ہے تو اس کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے تو اگر ہم جائے نا آپ نے کیپٹن بنایا کیپٹن کے ساتھ آپ نے وائس کیپٹن لگا دیا آپ نے فیوچر کیپٹن لگا دیا تاکہ یہ فیوچر میں ہمارا کیپٹن ہوگا ہم کیپٹن کے ساتھ دوسرے اس کو لگاتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی کیپٹن اپنی دوستی کے چکر میں بنا دیتا ہے کہ یہ میرا وائس بنا دو تاکہ اس کو کوئی چھڑا چھاڑی دے گا دوسرکتانی کے حوالے سے کسی اور پروگرام میں ہم یقینا بحث کریں گے اپنے اس وقت ٹائم کم ہے پروگرام میں مزاروان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی